آم آدمی پارٹی کے مشکلیں ختم ہونے کا نام نہیں لی رہی ہے بھارت ایٹ نائن دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں کاجون نرائے آم آدمی پارٹی کے مشکلیں ختم ہونے کا نام نہیں لی رہی ہے کیونکہ ارون کے جیوال جیل سے ہی سرکار چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسطیفہ نہ دینے پر اڑی ہوئی ہیں دراصل آم آدمی پارٹی کے اور سے دلی کے مکھے منتری ارون کے جیوال کی گرفتاری کے ویرود میں منگل بار کو پردھان منتری موڈی کے آواز کا گھیراب کرنے کا آوہن بھی کیا گیا تھا حالانکہ دلی پولیس کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی پردرشن کی اجازت ہے نہیں اور نہ ہی کسی بھی طرح کا کوئی بھی مارچ کرنے دیا جائے گا اور کچھ ایسی تصویر بھی نظر آئی تھی ڈلی پولیس نے کہا کہ کوئی بھی اگر آتا ہے تو اسے ترنت روکا جائے گا پٹیل چوک اور پی ام آواز پر سرکشہ بڑھا دی گئی ڈلی یادی یاد پولیس کے ایک ادھکاری نے یہ بھی بتایا کہ پردرشن کی وجہ سے نئی دلی اور مدھی دلی کے علاقوں میں آواجہی پربھاویت ہو سکتی ہے ڈلی پولیس کے ادھکاری نے کہا کہ سرکشہ کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں ہم نے شیطر میں کانون اور ویوستہ بنائے رکھنے کے لیے کئی سرکشہ ویوستہ کی ہے ڈلی پولیس نے اور کیا کہا پہلے ہم اس پر نظر ڈالیں گے ادھکاری نے کہا کہ پردھان منتری آواز کے آسپاس دھارہ 144 پہلے سلاگو ہے اور کسی کو بھی پردرشن کی عنومتی نہیں دی جائے گی ڈلی سرکار میں منتری گوپال رائے نے کیجریوال کی گرفتاری کے خلاف منگلوار کو پردھان منتری آواز کا گھراب کرنے کی یوجنا کا اعلان کیا تھا ایڈی نے آپکاری نیتی سے جڑے دھنس انشو دھن سے سمبندت ماملے میں 21 مارچ کو کیجریوال کو گرفتار کیا تھا وہ گروہ وارٹ تک ایجنسی کی راست میں ہیں کیندری ایجنسی نے آپ کے راستیے سنیوجک پر شراب ویپاریوں کو لاب پہنچانے کے بدلے میں ان سے رشوت مانگنے کا آروپ لگایا ہے آپ کارکرتاؤں کو چتابنی ڈلی پولیس دوارہ دی گئی ہے آپ مادمی پارٹی کے کارکرتاؤں کو لگاتار یہ چتابنی دی گئی کہ دھارہ 144 لاغو ہے پردرشن کی اجازت ہے نہیں اگر پردرشن کاری نہیں ہٹے تو کانونی کاروائی کی جائے گی وہیں پنجاب میں بھی اس کا اثر نظر آیا پنجاب سرکارنی سکشہ منتری ہرجوز سنگھ بینس پٹیل چوک میٹرو سٹیشن کی کیٹ نمبر دو کے پاس دھر نے پربیٹ گئے حالکہ ہرجوز سنگھ بینس سمیت آپ کے کئی نیتاؤں کو دلی پولیس نے حراست میں بھی لیا وہیں دوسری طرف ہنگامہ بیجو پی کا بھی چلتا رہا ادھر بیجو پی سی ایم کے جریوال کا ستیفہ مانگ رہی ہے پارٹی نے فیروشہ کورٹلا سٹیڈیم سے دلی سچی والے تک مارش نکالنا شروع کیا کورٹلا سٹیڈیم سے آئی ٹیو سے ہوتے ہوئے دلی سچی والے تک بیجو پی دوارہ مارش نکالا گیا پولیس دوارہ آئی ٹیو تک قریب چار جگہ پر بیاریکیٹنگ کی گئی تھی دلی کے سی ایم ارون کے جیوان نے دیش میں نئی پریپارٹی کی شروعات کی ہے اب اس مین پوائنٹ پر زرہ سا نظر ڈال لیتے ہیں وہ یہ کہ برسچہ چار کے آروپ میں گرفتار سی ایم بھی سرکار چلا سکتا ہے دراصل کے جیوان نے جیسا کہا ویسے کر کے بھی دکھا دیا ابھی تک ایڈی کی نیایک حراست سے انہوں نے کتھت روپ سے دو آدیش پارید کیے ہیں دلی کی مکھے بپکشی پارٹی بیجے پی نے جہاں اس کا ویروت کیا تو وہیں ایڈی نے بھی جانچ شروع کر دی ہے کہ بینا کاغذ کلم اور کمپیوٹر کے کس طرح ارون کے جیوان اپنے منتری منڈل کے سیوگیوں کو آدیش پھیج رہے ہیں فیلال ارون کے جیوان کب تک جیل کے اندر سے دلی کی سرکار چلا پاتے ہیں یہ تو سمیں بتائے گا پر انہوں نے دیش کی جنتہ کے سامنے کچھ زوال ضرور کھڑے کر دی ہیں جس کا جواب وہ ہی دے سکتے ہیں اگر وہ سی ایم بنے رہ سکتے ہیں تو منیش سودیا اور ستیندر جین سے استیفہ کیوں لیا گیا تھا یہ سب سے بڑا سوال ہے ارون کے جیوان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جیل کے اندر سے ہی سرکار چلا سکتے ہیں تو پھر یہ یوجنا انہوں نے اپنی ٹیم کے اندر منتری منڈلیے ساتھیوں کے جیل جانے پر کیوں نہیں شروع کی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ جیل کے اندر سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میٹنگ وغیرہ کی سوویدہ بھی مل جاتی ارون کے جیوان کو جیل میں پہنچے ساتھیوں کی پھر سے منتری منڈل میں انٹری کرانی چاہیے اگر شپت گرینڈ میں دکت ہو تو کوٹ کا سہارا لینا چاہیے کوٹ زمانت بھلے ہی نہ دے اتنی ریکویسٹوں سوکار کر ہی سکتا ہے کہ ان کے شپت گرینڈ کی ویوستہ کروا دی جائے اب اس کے علاوہ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ لالو ہیمن سورین جب اپنی کرسی ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو کرجیوال کو آکر در کیوں لگ رہا ہے سب سے بڑا سوال پہلے دن سے یہی بنا ہوا ہے ارون کے جیوال کے سامنے بیہار کے پورو مکھے منتری لالو یادب اور جھاکن کے مکھے منتری ہیمن سورین کا ادھارن سامنے ہے کہ جیوال لالو یادب کا رابڑی موڈل یا ہیمن سورین کا ماجی موڈل اپنا سکتے تھے پر شاید ابھی بھی وہ گناہ گنیت لگا رہی ہیں کہ دونوں میں سے کون سا موڈل کے لئے مفید رہے گا کیونکہ ابھی تک ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ وہ دلی کے مکھے منتری پد سے ریزائن دینے والی ہے اس کے ساتھی یہ بھی تیہ ہے کہ جیل کے اندر سے دلی سرکار کو چلانا زیادہ دن سمبھاو نہیں ہونے والا ہے منگل بار کو جس طرح سے بیہار اس نیتا کے قویتہ کو اسی شراب گھوٹالے میں کوٹ نے چودہ دن کی نیایک حراست میں بھیجا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ کیجوال کو بھی کوٹ سے راہت نہیں ملنے والی ہے آج نہیں تو کل لالو اور ہیمن سورین کی طرح کیجوال کو فیصلہ لینا ہی پڑے گا اس کے علاوہ سوال یہ بھی ہے کہ ارون کیجوال آخر اپنی پتنی کو سی ایم بنانے سے کیوں ڈر رہی ہیں کیجوال کی پتنی سنیتا کیجوال کو سی ایم بنانے سے ڈرنے کے پیچھے کا کارن آخر کیا ہے کیا مہارانی سیریز کی ہما پوریشوی کے قردار سے وہ ڈر رہے ہیں یا اتر پردیش میں منتری دیار سنکر کی پتنی سواتی سنگھ کی کہانی سے دراصل آج کل زمانہ ہے کہ آپ گھر بیٹے بھی فلمیں دیکھ سکتے ہیں آرام سے وہ بھی نئی بلکل برینڈ ریلیس فلمیں جی ہاں کیونکہ OTT پلاتفارمز آ گئی ہیں نیٹپلکس آ گیا ہے دیزنی ہارٹ سٹار رہا بہت ساری چیزیں ہیں جس پر آپ آرام سے اچھے سچے سیریز دیکھ سکتے ہیں دیکھیں OTT پر موجودہ مہارانی کی کہانی بیہار کی داشنیتی بیوہ بھارتی بیہار کے مکھے منتری ہوتے ہیں کسی کارنمز ان کو ریزائن کرنا پڑتا ہے اور وہ اپنی پتنی رانی بھارتی کو مکھے منتری بنا دیتی ہیں مکھے منتری بننے کے بعد وہ گونگی گڑیا بیہار کے شدی کرن میں لگ جاتی ہیں اور اپنے پتی کی آدیش ماننے سے انکار کر دیتی ہے بعد میں بیوہ بھارتی بہت کوشش کر کے بھی اپنی پتنی کو کرسی سے اتار نہیں پاتے اسی طرح اتر پردیش کی بھی کہانی ہے اتر پردیش کی پریوہن منتری دیاشنکر سنگھ کی پتنی سواتی سنگھ کی بھی یہی کہانی ہے بیجو پی نیتا دیاشنکر نے مائبتی کے لئے کبھی اپ شبدوں کا استعمال کیا تھا مامرہ بڑھنے کے بعد اپنے پتی کی بچاہ میں اتری سواتی سنگھ اس طرح ہائی لائٹ ہوتی ہے کہ پتی کی جگہ پر پارٹی انہیں ویدائی کر ٹکٹ دیتی ہے اور پھر جیتنے پر منتری بھی بناتی ہے اس کے بعد سواتی بھی اپنے پتی کے آدیشوں کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے اور اپنی سوطنطر ایمیج بناتی ہے کیا کیجیوال کو یہ دونوں کہانیاں پریشان کر رہی ہیں یا تیسری اور کوئی کہانی ہے کیونکہ سنیتا کیجیوال بھی آئی ایر ایس رہی ہے پرشاسنک سیوہ کے دوران ان کے یوگتہ پر کبھی انگلی نہیں اٹھی اس لئے ان کی قابلیت پر کوئی سندے تو ہو ہی نہیں سکتا ہو سکتا ہے کہ جب انہیں سیام کا پد مل جائے تو وہ کیجیوال سے بہتر کام کرے کیونکہ کیجیوال اپنے مکھے منتری تو کال میں کبھی ایکٹیوست سے اوپر نہیں اٹھ پائے ہو سکتا ہے کہ پرشکا ایگو کیجیوال کے آگے آ رہا ہو جس کے چلتے وہ سنیتا کیجیوال کو مکھے منتری بنانے سے ڈر رہے ہو اب اس کے علاوہ سوال یہ بھی ہے کہ پارٹی میں کوئی اور نیتا نہیں ہے جو قابل ہے بہت ساری نیتا ہے ہماری جو نیتا ہے سارے سر وہ پر ہی ہمارے پارٹی میں کوئی بھی مکھے منتری بن سکتا ہے کوئی بھی منتری بن سکتا ہے کوئی بھی کارکرتہ تو ارون کیجیوال کے رضائن نہ کرنے کی پیچھے سندیش بھی جا رہا ہے کہ آم آدمی پارٹی کے اپنے سیوگیوں کی پرتی انہیں بھروسہ نہیں ہو رہا کہیں نہ کہیں بھروسے کا ہی کارن تھا کہ پارٹی سے پرشاند بھوشن کمار ویشواس یوگیندری یاد جیسے کدہ وقت نیتا پارٹی چھوڑ کر چلے گا تو کیاروین کے جیوال کو اب بھی یہی چندتہ کھائے جا رہی ہے کہ اگر وہ آتیشی سورہ بھاردواج یا گوپال رائے میں سے کسی کو مکھے منتری بنا دیتے ہیں تو یہ لوگ بھویشے میں انہیں کنارہ لگا دیں گے کہ جیوال اگر ایسا سوچتے ہیں تو یہ صحیح بھی ہے جھارکن کے مکھے منتری بھو سورین بھی یہی چاہتے تھے کیونکہ پتنی کلپنا سورین ہی سی ایم منے پر پریبار میں کئی دعویدار ہونے کے چلتے انہوں نے چمپائی سورین کا نام چنا اب بھارتے راجنیتی میں ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے جب بھروسے کا لوگوں نے قتل کیا ہو بیہار کے مکھے منتری انتیش کمار ادھارن سب سے بڑا ہے جب انہوں نے جیترلہ مانجی کو سب سے کمزور سمجھ کر سی ایم منائے تھا ان کی سوچ یہی تھی کم سے کم یہ تو ان کی ہر باتوں کو مانیں گے جب کہوں گا سی ایم پت چھوڑ دیں گے اور ہوا ملکول آراد سی ایم پت سمحالتے ہی مانجی پرڑ گئے یہاں تک کہ ان کی کرسی سے اٹھارے میں نتیش کمار کو کافی مشکر بھی کرنی پڑی لیکن دیش کا اتحاس رہا ہے کہ مکہ منتری کئی خاص ویبھاگ جیل جانے کے پہلے تک سبھی خاص ویبھاگ منیش سوڈیے کے پاس ہوتے تھے بعد میں آتیشی کے پاس چلے گئے راجتک ہلکوں میں کہا جا رہا ہے کہ ایسا کانونی بیوادوں میں فسنے سے بچنے کیلئے ارگن کے جیوان نے کیا ہے پر جیسا سوچا ویسا ہوا نہیں چراب مٹالے میں خود ہی کانون کے جاہل سے وہ بچ نہیں پائے ہیں اب سب سے بڑا سوال جیل کے اندر سے سرکار کتنے دن چل پائے گے اور کیا کورسی بچا پائیں گے کورسی اپنی پتنی کو دیتے ہیں کسی اور بھروسے مند کو دیتے ہیں یہ بہت مہتوکون ہے اب کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ارگن کے جیوان کو صیفہ دی دینا چاہیے یا نہیں یا پھر وہ جیل کے اندر سے ہی سرکار چلائیں یا پھر ان کی جگہ ان کی پتنی کو سی ایم بننا چاہیے فلال کے لئے اتنا ہی کل پھر لوٹیں گے کسی اور مدے پر بات کریں گے کسی اور مدے پر بات کریں گے